جیسے کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آج گرافک ڈیزائن کی کلاس زیرو اس کو ہم نے کلاس زیرو کا نام کیوں دیا ہے کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم گرافک ڈیزائن کے اس کورس میں کیا کیا سیکھنے والے ہیں کیا کیا پڑھنے والے ہیں تو آج ہم اس کورس کا روڈ میپ ڈسکس کریں گے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کورس تھیوری سے لے کر پروفیشنل لیول تک ہوگا انشاءاللہ جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل ورکنگ کے ساتھ سکھائیں گی کہ گرافک ڈیزائن کو اپلائی کیسے کرنا ہے ہیلو دوستو میں ہوں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نائس ٹوڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس زیرو what we will learn کہ ہم کیا سیکھیں گے اپنی گرافک ڈیزائن کی اس کلاس زیرو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے گرافک ڈیزائن تھیوری زیادہ شارٹ نہیں ہوگی نہ ہی زیادہ ایکسٹرا ڈیٹیل میں ہوگی لیکن جو بیسک ضروری چیزیں ہوں گی گرافک ڈیزائن کی تھیوری سے ریلیٹڈ وہ ہم گرافک ڈیزائن کی تھیوری میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم سیکھیں گے types of graphic ڈیزائن کہ گرافک ڈیزائن کی کتنی types ہیں کون کون سی types ہیں کس لحاظ سے کتنی types ہیں یہ ساری types ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ہسٹری آف گرافک ڈیزائن ڈسکس کریں گے کہ گرافک ڈیزائن کیسے شروع ہوئی پہلے وقتوں میں جب گرافک ڈیزائن شروع ہوئی تو کیسے آئی ڈیاز آئے کیسے مشینری کیسی تھی کیسے کیسے طریقوں سے گرافک ڈیزائن ہوتی تھی کون کون سے ویز تھے اس کے بعد ہم ڈیزائن elements ڈسکس کریں گے کہ ڈیزائن کے جو basic وہ necessary لازمی ضروری elements ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جن کو لازمی مائنڈ میں رکھنا چاہیے جب آپ ایک ڈیزائن بناتے ہیں تو یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑیں گے ڈیزائن elements اس کے بعد ڈیزائن ڈیزائن پرنسپل سیم جیسے ہم ڈیزائن elements ڈسکس کریں گے اسی طرح ڈیزائن پرنسپل بھی جو اصول ہیں ڈیزائن کے کن اصولوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ کو ڈیزائن بنانا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد color theory گرافک ڈیزائن کی تھیوری میں color theory کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے لیکن آگے آنے والے لیکچرز میں ایک ڈیٹیلز کے ساتھ color theory پہ ہم ویڈیو بنائیں گے جسے میں آپ color theory کو ڈیٹیل سے پڑیں گے کہ عمر کے لحاظ سے اگر آپ old age کے لئے customer کے لئے ڈیزائن بنا رہے ہیں تو color scheme کیسی ہونی چاہیے جنکسٹرز کے لئے کیسی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں color theory میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے software سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے coral draw coral draw کا انٹرفیس اس کے ٹولز یہ سب چیزیں ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد کس طرح سے ٹولز کو یوز کرنا ہے ڈیزائن کیسی بنانا ہے یہ ساری چیزیں ہم coral draw ڈیٹیلز کے ساتھ پڑیں گے اس کے بعد ڈاپ فوٹو شاپ کہ آپ اس میں فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں لوگوں ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھیں گے فوٹو شاپ میں اینیمیشن سیکھیں گے ثری ڈی فوٹو شاپ سیکھیں گے اس کے بعد ہم ڈاپ الیسٹریٹر ڈاپ فوٹو شاپ اور ڈاپ الیسٹریٹر میں جو بیسک فرق ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ڈاپ الیسٹریٹر میں ویکٹر ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ کریکٹر ڈیزائننگ یہ سب چیزیں ڈاپ الیسٹریٹر میں ہم سیکھیں گے اس کے بعد ڈاپ الیسٹریٹر میں سیکھیں گے سیم یہ سارے سافٹویرز انٹرفیس ٹولز کیسے ان ٹولز کو یوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم سیکھیں گے پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم آپ کو پاور پوائنٹ سکھائیں گے کس طرح سے انیمیشنز یوز کرنی ہے کس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو آپ نے افیکٹیو بنانا ہے یہ سب ہم پاور پوائنٹ میں سیکھیں گے اس کے بعد ہے لوگو ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ کی سپیشل کراسیز ہوں گے جن میں لوگو ڈیزائن کو ڈیٹیل سے تھیوری پڑھائی جائے گی گولڈن ریشو سکھائی جائے گی لوگو ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں کن کن چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن سوچتے ہیں کیسے ہیں بنانا کیسے ہیں یہ سب لوگو ڈیزائننگ میں ہم ڈسکس کریں گے گرافک ڈیزائن فار ویب 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 بیڈیا پہ یعنی کہ سکرین پہ دیکھنے والے ڈیزائن جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں جن میں سکرین میں دیکھنے والے ڈیزائن کون سے ہوتے ہیں جیسے گیمز میں گرافک ڈیوز ہوتے ہیں انڈرویڈ اپلیکیشنز میں گرافک ڈیوز ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ گرافک ڈیوز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم گرافک ڈیزائن فار ویب کی کلاسز میں سیکھیں گے اس کے بعد یو آئی یو ایکس ڈیزائن سیم جیسا میں بولا یوزر انٹر فیس یوزر ایکسپیرینس یو آئی یوزر انٹر فیس یو ایکس یوزر ایکسپیرینس یعنی کہ سامنے دیکھنے والے کو ڈیزائن کیسا دیکھتا ہے سکرین پہ جیسے موبائل میں ہم گیمز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار گرافک ڈیز کے اچھے نہیں ہیں ہلکی ہیں یا ایسے اس کو یوزر ایکسپیرینس بولتے ہیں یو آئی یوزر انٹر فیس جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ڈیزائن ڈرائیڈ اپلیکیشنز میں گیمز میں ویب سائٹس پہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد گرافک ڈیزائن فار پرنٹنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ پروفیشنلی بزنس کے لئے گرافک ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں پرنٹنگ کے لئے پرنٹنگ کی ہر وہ چیز کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرنٹ کے لئے ڈیزائن بنانا ہے یہ سب پرنٹنگ میں سکھایا جائے گا اس کے علاوہ پرنٹنگ مشینز کے لئے ڈیزائن کیسے فائنل کیا جاتا ہے اگر کسٹمر آپ سے پرنٹ ریڈی فائل مانتا ہے تو اس کو پرنٹ ریڈی فائل کیسے سینڈ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو پرنٹنگ مشینز پر پرنٹنگ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے ہمارے پاس اگر فائن اپور نا یوں بھی مشین ہے اس پر کیسے طرح سے ہر چیز پرنٹ ہوتی ہے اکریلیکس فلینز کارکس جنہیں بولتے ہیں ووڈ سٹیکر بینر ہر چیز پرنٹ ہوتی ہے وہ سب چیزیں کس طرح سے پرنٹ کرنی ہیں کیسے ان کو ہینڈلز کرنا ہے یہ سب ہم اس میں سیکھیں گے گرافک ڈیزائن فار پرنٹنگ اس کے بلاوہ گیم ڈیزائن کی گیمز کی گرافک کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یہ کمپلیٹ پلی لسٹ ہوگی گیم ڈیزائن پر جس میں آپ بیسک مینی ملسٹ جن کو فلیٹ ٹو ڈی گیمز بولتے ہیں کس طرح سے فوٹو شاپ میں ڈیزائن کرنی ہے یا اڈابلس ٹیٹر میں ایون کے کورل ڈرا میں بھی یہ سب سکھا جائے گا اس کے علاوہ برینڈنگ برینڈنگ ایک کمپنی کی پروفائل ہوتی ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا لوگو اس کا بروشئر اس کی سٹیشنری سب چیزیں سیم سیم ہوتی ہیں کلر سکیم یہ سب برینڈنگ میں آتا ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے ڈسکس کریں گے برینڈنگ اس کے بعد کمپنی پروفائل کمپنی پروفائل اور برینڈنگ سیم چیزیں جیسے ایک کمپنی آپ سے کہہ دیتی ہے کہ ہم 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 نے نئی کمپنی سٹارٹ کی ہے تو ہمیں اس کے لئے ہمارے لوگوز وغیرہ پوری پروفائل بنا کے ہمیں دی جائے ڈاکومنٹیشن یہ سب چیزیں یہ ہم سیکھیں گے کمپنی پروفائل میں اس کے بعد فری لانسنگ آن لائن کس طرح سے آپ کو ورکنگ کرنی ہے کس طرح سے آپ کو کونسی چیزیں ہیں جو آپ کے مدد نظر رکھنی ہے فری لانسنگ کرتے ہوئے اینڈ مچ مور اینڈ مچ مور مچ مور میں ڈیفینیٹلی مچ مور ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں مچ مور ہے اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے سی این سی لیزر کٹنگ اس کے بعد کورل راو میں کس طرح سے ڈیزائن ریڈی کیا جاتا ہے لیزر کٹنگ کے لئے یہ سب چیزیں ہم سکھائیں گے اس میں یہ کورس بہت ہی ڈیٹیلز کے ساتھ اور انفارمیٹیو ہونے والا ہے پریکٹیکل ورکنگ کے ساتھ ہم آپ کو سکھائیں گے یہ سب تو اگر آپ ڈیفینیٹلی گرافک ڈیزائن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ مکمل ایک بار سیکھیں مسٹر نائیس ٹوڈیو کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی ڈیزائن سے ریلیٹڈ پرینٹنگ سے ریلیٹڈ امید کرتا ہوں کہ یہ کورس انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اسے لائک کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اس سے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں جو کلیکچر نمبر ون ہے ملتے ہیں ملتے ہیں